اور ابھی شہریوں کے لیے اچھی خبر ریل کا پہیہ چلنے لگا ہے پاکستان ڈیلوے نے مزید دس مسافر ٹرینیں بہال کر دی ہیں جس کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینوں کی تعداد چالیس ہو گئی ہے ریل سے سفر کرنے والوں کی سہولت کے لیے ٹرین آپریشن میں مزید اپ اینڈ ڈاؤن کی دس ٹرینیں شامل کر دی گئی ہیں ملک بھر میں تیس ٹرینیں غیر موجینہ مدد تک چلنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینوں کی تعداد چالیس ہو گئی ہے چیف کمیرشنل مینجر ریلوے ملک محمد فاروق نے کہا ہے کہ ملک بھر میں چالیس اپ اینڈ ڈاؤن کی ٹرینوں میں لوگوں کو ریزرویشن کی سہولت میسر ہے ان ٹرینوں میں ریزرویشن دفاتر اور ریلوے سٹیشنز پر بکنگ آفیس سے مسافروں کو ریزرویشن کی سہولت میسر آئے گی آن لین بکنگ کی بھی لوگوں کو سہولت حاصل ہے ملک بھر کے ڈیویشنل کمیرشنل آفیسرز کو مسافروں کی ریزرویشن کروانے میں ان کی دہنمائی کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں چیف کمیرشنل مینجر ریلوے نے کہا ہے کہ مسافر سٹیشنز اور ٹرینوں میں ماسک ضرور پہن کر آئیں ریل سے سفر کرنے والے حفاظت اقدامات پر عمل کریں وزر ریلوے شیخ رشید کی ہدایات پر سات فیصد بکنگ کے ساتھ ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں حفاظت اقدامات کے پیشنظر ٹکٹ ہولڈر کو ہی پلیٹ فارم پر جانے کی اجازت ہے حفاظت اقدامات کی وجہ سے مسافروں کو لینے اور چھوڑنے آنے والوں کو پلیٹ فارم پر جانے کی اجازت نہیں ہے مسافر ٹرینوں میں بھی حفاظت اقدامات پر مکمل عمل درامت کریں اپ اینڈ ڈاؤن کی دس ٹرینیں شالی مار ایکسپریس، کراچی ایکسپریس، لاہور، راول پنڈی کے درمیان ساڑھے بارہ بجے چلنے والی راول ایکسپریس، پشاور اور کراچی کے مابین براستہ فیصل آباد جانے والی سرسید ایکسپریس، ملتان اور کراچی کے مابین چلنے والی بہاوتن زکریہ ایکسپریس شامل ہیں ٹرینوں کی روانگی کے وقت حفاظت اقدامات کا خاص قیال رکھا جائے گا اور ٹرینوں کے اندر اور پلیٹ فارم پر جراسیم کچھ سپے بھی کیا جا رہا ہے